ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا مطب یوٹیوب چینل ویورز آج میں آپ کو بتاؤں گا الرجی، دھدھر، چمبل اور خارش شے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ پانے کے لیے گھریلو ٹوٹکا اور نسخہ ویورز آپ سب سے پہلے کسی بھی پنسار سٹور سے گندھک آملہ سار یہ سو گرام منگوالیں اور اس کے ساتھ سہاگہ منگوالیں اور اس کو گھر پہ لاکر توے کے اوپر ڈال کر بریان کر لیں یہ آپ لیں گے بریان کر کے اس کا وزن کر لیں پچاس گرام سب سے پہلے گندھک آملہ سار سو گرام اور سہاگہ بریان پچاس گرام یہ کسی بھی پنسار سٹور سے آپ لے آئیں پہلے گندھک کو کھرل کریں کھرل کی مدد سے آپ اس کو کھرل کریں تاکہ اس کی چمک جاتی رہے پھر اس میں سہاگہ بریان مکس کر لیں اور پھر آپ نے سمپل کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو ڈیمو بھی کر کے دکھا سکتا ہوں آپ نے چار رتی والے کیپسول لینے ہیں ایسے اور پھر اس نسکے کو بنے ہوئے کو ایسے خالی ان خولوں کو بھر لینا ہے پھر یہ چار رتی والے کیپسول بھر کر محفوظ کر لیں اور آپ صوبہ شام دوپہر سادہ پانی سے یا پھر کسی کڑوے شربت کے ساتھ دیں یہ تو ہو گئے کھانے کے لیے الرجی ددر چمبل اور خارش ہمیسہ چھٹکارہ پانے کے لیے یہ نسخہ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس نسخے کے سو گرام صفوف میں دس گرام نیلت ہو تھا ملا کر اسی صفوف کے برابر یعنی سو گرام آپ اس نسخے میں سے لیں اور دس گرام اس کے اندر آپ نیلت ہوتی ہے شامل کر دیں اس میں نیلت ہوتا شامل کر دیں اور پھر اس ایک سو دس گرام صفوف کے برابر آپ نے اس میں سرسوں کا تیل مکس کر لینا ہے سرسوں کا تیل مکس کرنے کے بعد آپ نے جسٹ خارش چمبل ددر پھنسی پھوڑے والی جگہ پر مالش کر لینی ہے بس یہ نسخہ ایسے کام کرے گا اگر آپ یہ تیل بھی بنا لیں صفوف کے ساتھ تو یہ سونے پہ سواگا ہوگا اور ہمیشہ کے لیے آپ کی الرجی چمبل ددر پھوڑے پھنسیوں سے مکمل جان چھوٹ جائے گی یہ ہمارا اپنے مطب کا گھریلو نسخہ ہے عزمودہ نسخہ ہے آپ اپنی زندگی میں اس کو ایک مرتبہ ضرور اپنائیں تو ویورز یہ تھا الرجی کے لیے ہمارا نسخہ ویورز اگر آپ یہ نسخہ خود بنا لیں تو ٹھیک اگر آپ گھر پہ نہیں بنا سکتے مسروفیات کی وجہ سے تو یہ ہمارا معمول مطب ہے اور ہم لوگوں کو ڈلیور بھی کرتے ہیں اگر آپ نے اس کی ڈلیوری منگوانی ہو یہ دوائی آپ نے منگوانی ہو ہمارے مطب سے تو سکرین پہ دیئے گئے ویٹس ایپ نمبر پہ آپ رابطہ کریں تو جو اس کی ڈیٹوئل ہوگی وہ پھر بات کر کے آپ کو دیں گے